بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلتاہ رب العالمین وما رسلناک الا رحمتل لعالمین بعد اس خدا بزرگ توی قصہ مختصر ناظرین پروگرام فکر سکون کے ساتھ آپ سب کے سکون کے فکر لیے میں ہوں آپ کا میزبان عزر اکبال شاہ بر اکثر و بیشتر بہت سے لوگ جمعہ کے وظائف کے لیے ہمیں کہتے ہیں کہ جمعہ کو ایک خاص توفائن آیت فرمائیں خاص جو کہ بہت اچھا ہو اور مسترد ہو اور بازبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی منصوب ہو تو کچھ اس طریقے سے ہمیں کوئی ایسا وظیفہ عطا فرمائیں جس سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ میسر آئے جس سے ہماری زندگی میں سکون میسر آئے اور ہمارا پورا ہفتہ بہت اچھا گزرے تو جمعہ کے دن کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی وظیفہ اور کیا ہوگا کہ اگر تو آپ سارا دن جمعہ کا درود السلام پڑھتے رہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے رہیں لیکن اس سے بھی اس کے ساتھ منصوب ہوتا ہوا ایک بہت اچھا وظیفہ بھی جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہے اور امام بہکی نے اس کو روایت کیا ہے تو انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل کو اگر کسی نے سبسکرائب نہیں کیا یقینی طور پر ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ناظرین سنا یہ ہے کہ جمعہ کا دن ایک ایسی ساتھ ہوتی ہے جس ساتھ میں جس گڑی میں اللہ رب العزت اس دعا کو قبول فرماتا ہے جو دعا دل سے کی جا رہی ہوتی ہے تو اکثر و بیشتر صوفیاء کے سے ہم نے یہی سنا ہے کہ وہ گڑی وہ ساتھ اثر سے لے کر مغرب تک درقار ہوتی ہے اس لیے آپ کوشش کیا کریں کہ اثر اور مغرب کے درمیان درود ابراہیمی پڑھتے ہوئے کسرت کے ساتھ اللہ رب العزت کے حضور درود پڑھتے رہا کریں جب دل میں دعا آئے دل میں خیال آئے کہ ہم اپنے رب سے دعا کر لیں تو آپ کو ضرور دعا پڑھنی چاہیے پھر درود پڑھنا شروع کر دیں اور اس طریقے سے درود پڑھتے چلے جائے جو دعا آپ کے دل میں آتی چلی جائے اور وہ دعا اپنے رب کے حضور پیش کرتے چلے جائے خواہ آپ تجارت کر رہے ہیں خواہ آپ گھر میں مکین ہیں اس طریقے سے ایک تسلسل کے ساتھ ایک سلسلہ جمعہ کے دن ہمیں درود ابراہیمی کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی دعاوں کا ضرور پیش کرنا شاہیے اس کے ساسا جمعہ کے دن سورت قحف کی تلاوت کرنے کے لیے حضور نبی قریم رفعہیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن سورت قحف کی تلاوت کرے گا تو آئندہ جمعہ تک اس کے لیے ایک خاص نور کی روشنی رہے گی اس لیے ہمیں جمعہ کے دن ضرور سورت قحف کی تلاوت کرنی شاہیے اور جمعہ کا دن بعد اس نماز مغرب جمعہ رات سے لے کر اور آئندہ جمعہ کے دن سے مغرب تک رہتا ہے اس لیے آپ مغرب کے بعد سے لے کر جمعہ کی رات جو کہ پچھلی رات ہوتی ہے اس میں بھی پڑھ سکتے ہیں صبح اٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں جمعہ کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں اثر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں تو جب آپ کا دل کرے آپ اس عمل کو کیجئے اللہ رب العزت خاص نور کی روشنی ہم سب کو عطا فرمائے گا اور یقینی طور پر ہم پرسکون رہیں گے ہمارا پورا جمعہ ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ بہت اچھا گزرے گا جیادت دی جی فکرسکون کی ٹیم کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ